اسلام علیکم ویلکم تو پی اینویر ٹریننگ میں ہوں اسلام احمد آپ میں سے کافی لوگوں کو پتا ہوگا کہ آپ آن لائن ڈیٹا ٹرانسفر کیسے کر سکتے ہیں جیسا کہ گوگل ڈرائیب، مائکروسوپ اور ڈروپ باکس ایسے بے شمار پلیٹفرم ہیں جہاں سے آپ آن لائن کسی کو بھی ڈیٹا ٹرانسفر کر سکتے ہیں ان میں ڈیٹا ٹرانسفر کی لیمٹ ہوتی ہے جیسا کہ گوگل ڈرائیب آپ کو 15GB تک کے فری سوریڈ ڈیٹا پروائیڈ کرتا ہے جس میں آپ 15GB تک کے ڈیٹا ٹرانسفر کر سکتے ہیں اس سے زیادہ اگر آپ ڈیٹا ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پیٹ پلین پرچیز کرنے پڑتے ہیں اس کے بعد بانڈ ڈرائیب جو کہ آپ کو 5GB تک کے ڈیٹا ٹرانسفر کی فسیلیٹیز دیتا ہے ایسی بہت سی ویب سیٹ اور کلاوڈ سٹوریڈ پلیٹ فرم ہیں جو کہ آپ کو فری میں ڈیٹا ٹرانسفر کی فسیلیٹیز دیتے ہیں تو آج میں آپ کو دو ایسی ویب سیٹ بتاؤں گا جہاں سے آپ انلیمٹیڈ ڈیٹا ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو ان ویب سیٹ میں آپ کو کسی بھی طرح کی ریٹیسٹریشن کی ضرورت نہیں ہے تو ٹوپک سار کرنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا پی این ویٹ ٹریننگ کے چینل کو سبکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن بروقت آپ کو ملتے رہے ہیں سو سب سے پہلے آپ کو جانا ہوگا اپنی سرچ انجنگ گوگل پر گوگل پر جانے کے بعد آپ کو یہاں پر ٹائپ کرنا ہے ویٹ ٹرانسفر ویٹ ٹرانسفر ٹائپ کرنے کے بعد انٹر کریں اس کے بعد یہاں پہ جو پہلی ویٹ ٹرانسفر آ جائے گی ویٹ ٹرانسفر کے اس پہ آپ کو کلک کرنا ہے ویٹ ٹرانسفر ویٹ ٹرانسفر کو اپن کرنا ہے آپ جیک سکتے ہیں یہاں پہ ویٹ ٹرانسفر ویٹ ٹرانسفر ویٹ ٹرانسفر ویٹ ٹرانسفر ہو چکی ہے ویٹ ٹرانسفر کی ویٹ ٹرانسفر پہ آنے کے بعد آپ جیئے سکتے ہیں یہاں پہ کچھ اوپشنز آ رہی ہیں جہاں پہ آپ کو اپنا ایمیل لکھنا ہے اور اس کے بعد جس پرسن کو آپ نے ڈیٹا ٹانسفر کرنا ہے اس کی ایمیل اور یہاں پہ آپ لاز پہ میسی لکھ سکتے ہیں لائک یہاں پہ میں کوئی بھی فائل سینڈ کرتا ہوں یہاں پہ جو پلس کا سائن ہے آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے پلس کے سائن پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ ایک فائل ہے جو کہ والپپر ہے اس کو سلیکٹ کرتا ہوں اس فائل کو میں نے سلیکٹ کر رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ وہ آپ کو شو کر رہا ہے کہ آپ یہاں پہ 2GB تک کا ڈیٹا یہاں پہ سینڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد جس پرسن کو آپ نے کوئی بھی ڈیٹا سینڈ کرنا ہے جو بھی فائل سینڈ کرنی ہے آپ نے اس کا ایمیل لکھتا ہے اس کے بعد آپ کا اپنا ایمیل اور یہاں پہ لاز پہ آپ کوئی بھی میسیج لکھ سکتے ہیں اس کے بعد لاز پہ آپ کوئی بھی میسیج لکھ سکتے ہیں جس کو آپ نے فائل سینڈ کرنا ہے and then transfer پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد second website کو دیکھتے ہیں اس کے لیے آپ کو again search engine google پر آنا پرے گا google پر آنے کے بعد یہاں پر آپ لکھیں گے from smash اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو سب سے پہلے لنک آئے گا اس پر آپ نے کلک کرنا ہے from smash website پر آنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس نے کچھ already آپ کو results and regulation بتائی ہوئے ہیں یہاں پر اس نے بتایا ہے کہ آپ کو یہاں پر file send کرنے کے لیے کچھ سی طرح کی بھی limit کی ضرورت نہیں ہے آپ unlimited size کی file یہاں پر send کر سکتے ہیں اس کے بعد جو second اس نے یہاں پر بتایا ہے اس نے کہا ہے کہ یہ جو آپ file send کریں گے جو بھی link یا email send کریں گے وہ 14 days تک available رہے گی اس کے بعد یہ file جو بھی آپ link بنا کر بیجیں گے یہاں file send کریں گے وہ ختم ہو جائے گی وہ delete ہو جائے گی تو third پر اس نے کہا ہے کہ اس website پر آپ کو data transfer لیں کے لیے کسی طرح کی بھی registration کی ضرورت نہیں ہے کسی طرح کی آپ کو sign up کرنے کی ضرورت نہیں ہے and the last website totally free ہے یہاں سے آپ کو data transfer کرنے کے لیے کسی طرح کی payment کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر unlimited side میں آپ totally free میں data transfer کر سکتے ہیں تو rules and regulation کو ہم follow کرنے کے بعد میں i agree کے button پر click کرتا ہوں i agree کے button پر click کرنے کے بعد آپ جیک سکتے ہیں یہاں پر آپ کو ایک button show ہو رہا ہے جو کہ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ یہاں پر file کو drop کیجئے جو بھی file آپ نے اپنے clients کو اپنے کسی friends کو یا آپ office میں کسی کو کوئی send کرنا جاتے ہیں کسی طرح کا بھی کوئی project ہے آپ کی کسی طرح کی بھی یا video recording file ہے آپ اس کو send کر سکتے ہیں اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ video records کرتے ہیں یا کوئی file send کرتے ہیں اس کا site gb میں ہوتا ہے جو کہ بہت بڑی files میں ہوتے ہیں تو وہ اکثر send نہیں ہو پاتی وہاں سے آپ unlimited side میں data transfer کر سکتے ہیں sign کا button ہے اس پہ میں click کرتا ہوں link پہ click کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں اپنے pc میں آ چکا ہوں اب pc میں آنے کے بعد like میں یہاں پہ ایک ویڈیو میں reduxوں پہ پر یہ میں اس کو select کرتا ہوں اب ویڈیو کو select کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کو size ہے 289.mb یہاں پہ آپ اور بھی اگر files add کرنا چاہتے ہیں like میں یہاں پہ add more کرتا ہوں یہ file میں select کر لیتا ہوں and then اس کے بعد یہ file select کر لیتا ہوں اب یہ دو file میں نے یہاں پہ select کر لی اب میں ان files کو open کر لیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ file ہے 1.7mb کی اور دور سا 0.2mb کی آپ یہاں پہ unlimited size کی file یہاں پہ select کر سکتے ہیں اس کے بعد right side پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو show کر رہا ہے کہ آپ نے جس person کو send کرنی ہے file جو بھی file send کرنی ہے آپ کو اس کا email بتا ہونا ضروری ہے اس کے بعد آپ نے اپنا email یہاں پہ enter کرنا ہے and then last پہ آپ جس person کو file send کر رہے ہیں آپ اس کو کوئی بھی message لکھنا چاہتے ہیں کسی طرح کا بھی message send کرنا چاہتے ہیں آپ یہاں پہ وہ message type کر سکتے ہیں ایمیل کے ساتھ جو option ہے وہ ہے link آپ چاہتے ہیں کہ آپ یہاں پہ جس person کو جو بھی file send کر رہے ہیں آپ اس کو link بنا کے send کریں like آپ کسی بھی social media پہ وہ link send کر سکتے ہیں facebook پہ whatsapp پہ instagram پہ کسی بھی social media site پہ ان files کا link بنا کے آپ یہاں پہ send کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ رہے سکتے ہیں اس box میں customization میں یہاں پہ یہاں پہ اس website کا link لکھا ہوگا ہے اس کے بعد یہاں پہ last slash کے بعد آپ نے جو بھی link generate کرنا ہے like یہاں پہ آپ کسی طرح کا بھی title لکھتے ہیں like میں یہاں پہ لکھتا ہوں pny اب یہ یہ ایک میرا proper link بن چکا ہے اب یہاں پہ جو میں title لکھتا ہوں like میں لکھتا ہوں pn و یہ میرا ایک proper link بن چکا ہے اب یہ میں نے جس پرسوں کو file send کرنی ہے اس کا email میں یہاں پہ لکھوں گا and then smash پہ click کرنے کے بعد یہ file send کر دوں گا اس کے بعد smash کے button کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک اور button ہے جو کہ customization کا ہے customization کے button پہ click کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ جو بھی design رکھنا چاہتے ہیں like میں یہ design رکھنا چاہتا ہوں یا جی design blue color کا رکھنا چاہتا ہوں آپ کسی طرح بھی design choose کر سکتے ہیں اگر میں یہاں پہ اس کو cancel کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ button ہے modify کا modify پہ click کرتے ہیں یہاں پہ default option ہے 7 میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ جو بھی file send کریں گے اس website سے 14 جی تک available رہے گی اس کے بعد link یا email وہ وہاں سے file delete ہو جائے گی یہاں پہ default 7 ہے تو میں یہاں پہ 14 کر دیتا ہوں 14 سے زیادہ آپ یہاں پہ number of days select نہیں کر سکتے and then save پہ click کرتا ہوں اس کے بعد ساتھ پہ password لگا ہو اسے وہی file کو دیکھ سکتے تو آپ یہاں پہ password بھی لگا سکتے ہیں میں again email پہ جاتا ہوں اس کے بعد جس person کو email send کر nä وہ میں لکھتا ہوں email پہ آنے کے بعد میں آپ بتانا چاہوں گا کہ آپ یہاں پہ multiple person کو at a time یہ file send کر سکتے ہیں لگ یہاں پہ میں دو person کو file send کر na چاہتا ہوں تو یہاں پہ میں ان کی image لکھوں گا یہاں پہ میں دو image add کر دی ہیں اب میں یہ file ان 2 person کو send کر نا چاہتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ آپ اپنا email لکھیں گے email لکھنے کے بعد آپ کوئی message لکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں لکھا ہے this demo file یہ file میں اس person کو net کی speed کتنی اچھی ہے یہاں پہ file send ہو رہی ہے تو file time لے گی جتنی بڑی file ہو گی اتنے زیادہ file sending کا time زیادہ ہو گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ file send ہو چکی ہے میں دیکھ سکتا ہوں کیا file send لنک ہم بنائے تھا لنک لنک generate کیا تھا آپ یہاں پہ click to view and download the file کر سکتے ہیں آپ سکتے ہیں یہ ویڈیو ہے جو کہ ہم نے send کی تھی اور یہ وہ دو pictures ہیں جو کہ ہم نے second person کو send کی تھی I hope کہ آپ کو clear ہو گیا ہو گا کہ آپ کیسے free unlimited unlimited side میں file send کر سکتے ہیں ویڈیو پھند آنے کی ضرور میں ویڈیو کو like share and comment ضرور کیجئے اور ڈیانو ویڈیو ٹرینی کے چینل کو سبکرائب کرنا مت بھولیے گا